سمسکر دوستو نولج میکس میں سواگت ہے اب قائد پر اپا پھر اور میں حاجر ہوں ایک اور نئے نسکے کے ساتھ آز ہمیں بہت امپورڈن ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تناو دماغ کی تکاوٹ کیسے اس کو دور کیا جائے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی اپیوگی طریقے سے سٹریس بسٹر آز آز کے زمانے میں بہت بڑی ایک پرابلم ہے سٹریس کو کیسے بسٹ کیا جائے سٹریس اپنے آپ میں بڑی دیکھت ہے کہ ہر کام میں سٹریس ہے دوستو اگر آپ نے دسکلیمر نہیں پڑا تو ویڈیو کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور نولج میکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا دوستو سٹریس کی جہاں تک پاتے ہیں آز کے زمانے میں لگ بگ ہر آدمی کے پاس سٹریس ہے سر میں درد ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے دنیا بر کی چیزوں کے ساتھ اس کی پرابلم ہے بہت بھینکر سر میں درد ہوتا ہے کبھی کبھی نیند نہیں آتی ہے آدمی اکیلا بیٹھ کے روتا رہتا ہے ایک چیز میں اس کا دماغ نہیں لگتا ہے دھیان نہیں لگتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے میں کیا کروں پریوار کے جھگڑے ہوتے ہیں پریوار میں ایک دوسرے کی پرابلم ہو جاتی ہے سبین وائف کے بیچ میں دکھتے ہو جاتی ہیں اور اور بھی بہت ساری سمجھیں ہوتی ہے آپ کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے کام کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے آج کرپوریٹ سیکٹر میں اتنا تناؤ دیا جاتا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اگر پانچ کی ہے تو آپ کو ساتھ کام دیا جائے گا تو آپ سٹریس لیتے رہتے ہیں آنکھوں میں جنن ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی بزنس میں آپ کو لوس ہو جاتا ہے بزنس جیسے کبھی بہت سارے لوگوں کو لوس ہو تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے ایک سٹریس پیدا کرتی ہیں اور اس میں آدمی کا سردرد پیٹ درد نیند نہ آنا گسہ آنا آتاش ہونا کسی ایک چیز پر دھیان نہ لگنا بیٹھ کے اکلے روتے رہنا دوسروں کو نظر انداز کرنا کسی کے ساتھ مکسپنا ہونا اٹھنے کھاٹ سے اٹھنے کو دل نہ کرنا کھانے پینے من نہ لگنا تو یہ ساری پرابلم ہوتی ہیں لیکن اسٹریس آج کے زمانے میں اتنی بڑی پرابلم ہے جو سارا ورلڈ لگ بگ اس سے جوز رہا ہے اور سب سے بڑی دکت ہی ہے کہ اب یہ بچوں میں ٹرانسپر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو دوستو سٹریس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی آسان طریقہ آپ کو اس کے لیے چاہیے صرف کچھ چیزیں پانس تلسی کے پتے ہیں تو مینڈیٹری نہیں ہے دو لونگ چاہیے جرور چائے پتی جرور چاہیے شید ہو چینی ہو گڑ ہو شید ہے بیس ہے چینی ہے ٹھیک ہے گڑ ہے اس سے اچھا ہے چینی سے چینی آپ کو اٹھا رہا ہوں یہ چائے آپ کو بنانی ہے دوستو چائے آپ کو بنانی ہے اور چائے کو پینا ہے وہ چائے کیسے بنانی ہے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے آپ کو پانی اُبال لینا ہے پانی اُبال لیں ایک بعد آپ اس میں چائے پتی ڈال دیجئے دو لونگ تھوڑی سی کوٹ کے ڈال دیجئے تلسی کے پتے ہیں تو وہ توڑ کے ڈال دیجئے اور جب وہ اچھے سے اُبال جائے ڈیڑ کا پانی آپ چڑھائیں گے تو ایک کا پانی رہ جائے گا اس میں آپ اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد جب آپ اس کو چھان لیں اس میں مکس کر دیجئے ایک چمچ شہد اگر شہد نہیں ہے تو چائے اُبالتے آپ اس میں گڑ بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا نیمبو ڈال دیجئے دوستو اس کو آپ نے دن میں دو بار پینا ہے صبح اور شام دماغ ایک دم کھلے گا کام کرنے وہ دل کرے گا آپ کو اسی کو سمجھا نہیں آئے گی کی میرا دماغ میں سردد ہو رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے اور یہ چائے فائدہ کرتی ہے اگر آپ کو چھوٹی موٹی تھنڈ ہے تو اس میں بھی آپ جرور اس کو ایک بار ٹرائے کرنا اس کا فائدہ لینا اور کمنٹ بوکس میں جرور لکھنا آپ کو سا کتنا فائدہ ہوا تھنکیو ویری مچ ٹیک کیئر چاہنے